وصل ملک یا حبیب اللہ مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے آ رہا ہے مدینے سے بولاوہ 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 آ رہا ہے میرا دبی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دبی تو اپنے ساتھ لے جا مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے اکیلا کی امدینے جا رہا ہے یا غامر زی نہیں چھتی کسی کی یا غامر زی نہیں چھتی کسی کی اکیلا کی امدینے جا رہا ہے اکیلا کی امدینے جا رہا ہے مدینے سے بولاوا آ رہا ہے یہ چکی صحیح ادا زہرا کی چل رہی ہے یہ چکی صحیح ادا کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگے کھا رہا ہے کھا رہا ہے زمانہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری زمانہ جتنا لنگے کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگے کھا رہا ہے زمانہ بہت ہے زمانہ بے زمانہ بہت ہے زمانہ بہت ہے اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ رب العالمین ولا بطل المتقین اسلام علیکہ یا یا رحمت اللہ اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ کان نبیم و آدم بین المائی و تین و علی آلہ و اصحابہ اجمائین اما بعد فوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و صحابہ یا رحمت للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر ممبج ہی کلمنی لقد نبیر القمر لا یمکن سناو کما کانا حق ہو بادا خدا بگرگتوی قصہ مختصر اللہ رب العزت جلہ جلالوہو و منوالوہو و آزم شانوہو دیم دو سناتو باد نبی پاک صاحب لولاق فخر موجودات بیس تحلیق کائنات امام القل مرکز دیدار قل ختم رسل احمد مجتبا رازدار رب العلا جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نظرانہ درود و سلام عرض کرندی بات اسی عبام عزیرہ رمضان المبارک داد دھجا جمعت المبارک ہے عائد جمعت المبارک داد انوان مقام مصطفی رفت مصطفی عزت مصطفی عقیدہ اہل سنت پہلے ایک بات یاد رکھیو بار بار گل نہیں جیدو کسی نے زین دے وچ گل دے وچ کھڑک جائے تو اڈا تو بن جائے یہ نہیں کہ جو میں تو بعد گل ہوئے جو میں نے وکھ لو کہ تسلیح کریا کرو میں علماء کی ایک بات ارز کر دیا علماء پیار کرو خوش آمدی لوکانتوں فرادی لوکانتوں بچ جاؤ بچ جاؤ اے زینی مت خیال کرو دین دا نقصان مسلکی آل سنو جماعت دا نقصان اے دے وی زمہ دا ٹکریل مولوی نے جنا ساری جنگی تو انہوں بابیاں تو اگے نہیں جان دیتا فلانے نیا گیتا فلانے نیا گیتا مرزا جیل بھی کتے رکی اکاتے کہ دنیا انہوں سنیں اگر کاش تو قدیئے نہ مسلمانانو قرآن اور عدیس سنائے تو کیا بات ہو جائے گی لیکن تو بابیاں یا گلہ کہاں سنانا ہے بھر لوگ صرف اور صرف میرے نال نگ جان کیا بات ہو دی لیکن یاد رکھی جنہوں قیامت آل دن اگلی ساوہ لیتر تینوں پہنے نہ منہ آل ارباہ دے پہنے ایم آج بھی کہہ رہے ہیں درہا میری بات دور نہ سننا دکائق اللہ خبار کے اندر علماء دیں عزت کرو سنیوں پہلی یہ روایت ہے دکائق اللہ خبار حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک بندے نوں فرشتے کسیڑ کے جہنم چلے کے جا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جبریل اکم ہوئے ربے جلیل فرمایا کہا جیڑے بندے نوں جنہ میں چلے کے جا رہے ہیں نینا اس بندے کو لو پوچھ کے آ کہ کیا دنیا دے اندر تو رہے ہیں تیرے بڑے بڑے چودری بڑے بڑے سیاستان تیرے یار رہے ہیں اے دے کو لو پوچھ کوئی تیرا عالم دین میں کوئی تیرا یار ایسی کہ نہیں کوئی تیرا دکائق و لخبار کی بات کر رہے ہیں حدیث سے نبی سنا رہے ہیں کیا تیرا کوئی عالم بھی یار ایسی کہ نہیں جے دو فرشتہ آئے گا اہدے کو لو پوچھے گا تیرا کوئی عالم بھی یار ایسی اوہ کہیں دے کے نہیں فرشتے کہنے دے نہیں انہوں لے چلو گے جبریل اللہ دیوار گے جائے گا کہوے گا یا اللہ وہ بندہ اندہ کہ میرا کوئی عالم یار نہیں سکتا رب اندر جبریل بھی رکبر جا اہدے کو لو پوچھ قدی کسی عالم دین دے کوڑ تو دو کڑیاں بیٹھے ہیں کے نہیں پھر جبریل آئے گا پوچھے گا اوہ کہیں گا یار میں عالم دے کوڑ بیٹھا ہی نہیں میں تھے عمر ہی کنجرہ لوکانا گزار شڑی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہب دی باہر گئے جائے گا کہوے گا یا اللہ اوہ کسی عالم دین دے کوڑ بیٹھا بھی نہیں رہ فرمائے گا جا جبریل ایک واری اور جاؤ اور ایک لو پوچھ کیا قدی کسی عالم دین دے ہجرے چھوی دو کڑیاں بیٹھے ہیں کے نہیں پھر آئے گا اور ایک لو پوچھے آ کہندہ ہے کے نہیں میں عالم دے دین دے ہجرے چھوی نہیں بیٹھا اوہ کہندہ ٹھیک ہے جیدو اللہ دیوار گئے جائے گا رب پھر فرمائے گا جاؤ دے کوڑ پوچھ کے آ کیا جیڑی رب تعالی نے تینوں اولاد دیتی ہے کیا یہ ساپڑی اولاد کسی بچے دا نا کسی عالم دین دے نا ہوتے بھی رکھے ہی کے نہیں کیا کسی عالم دین دے نا دے ہوتے اپنے بچے دا نا رکھے ہی کے نہیں جیدو جیوریلی امین آن دینے پوچھنے نے وہ کہندہ ہے نہیں فرشتے پھر کسی دے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا جیوریل جائے دے کوڑ پوچھے کیا دنیا دے ہوئے کوئی ایسا بندہ تیرا یار ہے کہ تیرے یار تا یرانہ کسی عالم دین نہ رہو ہے آن دے یا اللہ ہے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا ایدہ جنمی لباس لوا دیو ایدہ جنتی لباس پینا کے انہوں جنت پہ ہی دیو لیکن یاد رکھیں میں علماء دی بات کر رہا ہوں میں ایٹوکریل مولویین دی بات نہیں کر رہا انما یخش اللہ من عبادہ علماء اللہ کریم فرمائے نے میرے ہم بندیاں ہیں جو علماء ہی تھے ڈر دے لیں آتھی کے دانت کھانے کے لیے اور دکھانے کے لیے اور میں کسی کو کچھ نہیں کہتا میں کسی کو اگر تو کسے نینہ کو جاندہ تو میرے نہ بے کے گل کر لیا دنیا دی اندر تیرے تو بڑا توکے باد اور تیرے تو بڑا فرارڈی کوئی نہیں بند تو میری گلدی سامنے لگی کے نہیں جڑا کے لے سارے چنگے نے اوہ دے جڑا بگ دیانت بندہ ہے کوئی انہوں کیڑا بندہ علماء دین آندہ کیڑا مولوی آندہ بادی کو سامنے لگی کے نہیں یہ پتر گالے کیتی سی کہ جدو پندرہ منٹ رہین دی انہوں بی منٹ رہین دی انہوں اس وقت کرتے ہیں اچھا آج تیرہ دے لے کے مرزے جیلی میں انہوں لٹر مارے تھے ٹکا ٹکا کے مارے لیکن گلے ہوئے کیوں دا کسور نہیں کسور ہونا دا کہ جڑے پہنگے نو آل میں سمجھ دے لے نبی کریم دا گستا ہو سیابا دا گستا ہو آل رسول دا گستا ہو تیرے دن آلو ڈوب کے مارجہ گستا کیا سننا آجے ہی تو تنہوں دسنا چانا کے مقام مصطفیٰ کی مولی حادث میں لگی کے نہیں پہلی بات سنیں گو غور نہیں علماء دی پتہ لگیا امیشہ علماء دینار بھاگیا کدے نارو علماء دی پتہ لگیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عالم دینار مصافحہ کرنا گویا انجے جویں اسے میرے نارو مصافحہ کیتا ہے جیڑا عالم دی پتہ ہے نا دو کڑھیاں اس سمجھ لوے کہ میں ادھول دی پتہا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تینو تھی عالم دی شاندہ نہیں پتا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عالم دینار آدمی راک نو تکیے نا ٹو لاکے اینڈی خراتہ لوےنا کہ میرے کریم آقا فرما دے تو ستر سال تک نفل عبادت کرےنا عالم دے خراتے دا مقابلہ نہیں کر سکتے میں عالم دینار بات کرنا بات دی کو سمجھ لگی کہ نہیں عالم دینار دینار کدی یاد رکھی کسے دی رائت نہیں جو میں نے تو انو چاہی دیو وہ فقی دے وے اے فقی تو اڈے علی نہیں اے فقی ہو وے جیڑی اللہ اللہ تعالیٰ دے رسول نے حکم دیتا ہے نا او دے مطابق مندہ فقی دے دیو دا ملا ہو رہا ہے با ٹھیک ہے نا سنیو در آن آئے فقی ہیں دی بات ہوئے گی اللہ ہو اکمت قرآن کریم روایات پڑھئی ہے کیڑی سورہ کیڑی پڑھئی ہے ایک میرا دل چاند ہے گل نبی پاک علیہ السلام دی ادمت تفسیر رول مانی دے حوالے سید محمود آمد علوسی رحمت اللہ علیہ نے گل کی تھی تے گل بڑی کمال دیکھتی ہے پہلے جڑی امبیاء علیہ السلام نے این آدھا کبلہ کیڑا سی وہ جو ہے فرشتی آدھا کبلہ کیڑا فرشتی آدھا کبلہ بیت المامور فرشتی آدھا کبلہ کیڑا ایک مندے صرف بول رہا ہے کیڑا کبلہ بیت المامور امبیاء علیہ السلام دا کبلہ کیڑا ہے بیت المقدس کیڑا نبی کریم علیہ السلام دی امت دا دہ دور دا کبلہ کیڑا ہے خانہ کعبہ درہ اچھی بول نہ کیے نبی کریم علیہ السلام دے جسم دا کبلہ کیڑا ہے توجہ ہے کریم آقا علیہ السلام دے جسم دا کبلہ ہے نبی کریم علیہ السلام دی روح تے روح دا کبلہ کیڑا ہے اللہ دی ذات دھرہ اچھی بولی اللہ دی سید مامود آمد علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرماندے نے رب نے فرمایا جبریل اے سارے آقا کبلہ کے نندسے ہیں اے وی دسان کہ نبی کریم علیہ السلام دی روح دا کبلہ ذات تے دسان کے میرا کبلہ کہوں نے یا اللہ تو اڈاوی کبل ہے رب نے فرمایا ہاں یا اللہ کیڑا کبل ہے فرمایا کہ میرا کبل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا کبلہ کبل ہے اور ایک بات ارد کر دیا تاکہ تو اڈے زین اچھنا کوئی غلط ملک شیال نہ چلا اسی کبلے نو سجدہ نہیں کر دیں متے کوئی بندہ کر دیں کہ جی اوہ تو کبلین تو سجدہ کر دیں تینوں انہیں پتہ ہی نہیں کبلے نو سجدہ نہیں کر دیں سجدہ رابنو کری دیں پاہمے کبلے دیں بیچ کریے پاہمے مغل چوک بہ کے کریے سجدہ کنو کری دیں لیکن کبلیل کی کری دیں کی کری دیں لیکن یاد رکھی جی دو بندہ کر دیں نا کبلے والمو تکی آن دیں سبحانک اللہ امہ وابی حمدی کا وطبار قسموں کا یہ اللہ تعالی دی پاکی بیان کر دیں راب دی بڑائی بیان کر دیں راب بے کلان دیں جی دو سونیا تیرا امدی جی دو کبلی علمو کر دیں وہ دو میری بڑائی بیان کر دیں وہ دو میری پاکی بیان کر دیں لیکن جبریل جی دو میں اپنے کبلے محمد وال جی دو میں اپنے روح کرنا نا پڑی شاند لائک وہ دو کی کرنا وہ دو محمدی ذات درود پاک پیجنا قرآن دیار پڑی یہ کل ہو واللاؤ میرا اچھی بولی کل ہو واللاؤ اچھی بولی کل ہو واللاؤ کل دامانہ کی یہ تمہیں جو ہے اید آئی پر میرا یار میں آیا شاء اللہ خیر ہو ویو دے دم دی کیا آلہ سنو کیڑی سورپڑی سی پوری دنیا دے بڑے ٹل لاویٹھے دیں آ دینے کے سب تو آلہ تو ہید ہے ٹھیک ہے لیکن میرا ایک مشہر ہے چھوٹا جو ہے کل ادھا مانا کیے مابوت اسی مابوت اسی ایک ادھا مانا ہے بلدہ کیے اے مابوت اسی لیکن ایک بات یاد رکھنا میں نے شاندہ ہی کر دیا ہوں جتنے مردی ترجمے لے لو کسے نے لگیا آہا کسے نے کیا کہ کہ لیکن نے یاد رکھنا ہے جی تھے دو نکتیے نہ کل آوے نہ یہ تھی اللہ تعالیٰ نے خیاب کیتا ہے نبی کریم علیہ السلام اللہ حضرت نے لکھیا کہ تم فرما دو یا رسول اللہ کی کل مانا سمجھا کہ مانا سمجھا لگا کل مابوب تسیح فرما دیو کی تسیح نہیں سمجھ لگی راب تے نبی کریم علیہ السلام نے مخبر خبر دی جڑا بندہ خبر دے انہوں کیاں دے نے مخبر جو ہے میری باطل راب تعالیٰ خبر نبی کریم علیہ السلام مخبر نے نا میں راب نو ویکھے نا میں راب نو تکے نا میں راب نو گل کی تی لیکن راب نو من یہ دی وجہ کی لیکن یاد رکھی اللہ کریم نے فرمایا اللہ کریم نے فرمایا اوئی متے تیرے زین خیال آجائے اوئی کل لنما آنا باشر مصل اللہ دا قرآن سنو اے لیکن قدیز لگی چین آکھ تو بابی دینے لنگ جائیے بابی بن دی ہو تو جی دو اکل ختم ہو جائے اچھی بولو پاگل نو کی آن دینے بابی شدائی ہو گئے پاگل نو کی آن دینے اچھ بلو یہ نہیں پاگل دیا قرآن اگے بے مسئلہ سن لے رب تعالی یہ شان ہی نہیں بڑی ریٹ لاندہ بڑی رات لاندہ نبی پاک علیہ سلام بشر ساڈے برگ فلان ٹم کان ایک علم میوی دست جن نا کما دا جن یائی علیہ سلام جن موس علیہ سلام جن شویب علیہ سلام جس جس نبی جن بشر کیا ایک قرآن کے پہ رب تعالی نے اپنی عذاب دی لپیٹ چلیا کے انہوں دا نام ونشان ختم کر چھڑے موسی ارے مسئلہ سوڑنا رب تعالی گل کر دا ما کان لی بشا رن ما کان توجہ ہے اے رب تعالی دی شان دے لیکن نہیں کہ رب تعالی کسے بشر نہ گل کرے اوچھی بولے اور میرا بسلا سوڑا موسی رب تعالی اے شان دے لیکن کہ رب تعالی کسے بشر نہ گل کرے لیکن گل جیدے رب تیان دے بشر دے نہ میں گل اوچھی بولی میں گل قرآن کہہ رہا نا کہ میں گل لیکن بشر نہ نہیں رہ کرنی لیکن اللہ قریم فرمان دے میں جیدے نہ گل کرا پا میں جبریل دے تھرو کرا پا میں پردے دے وچ رہ کے کرا پا میں ڈریکٹ کرا لیکن یاد رکھی میں کسے بشر نہ کلام نہیں کردہ تیجیدے نہ کلام کرانا او ہندئی نبی لیکن جیدے نہ کراؤ کون ہند دے او چی بولی کون ہند دے دیکھ یاد رب تعالی دا قرآن بولی آئے یا اللہ یا اللہ کسے بشر دے نال تسی کلام نہیں کردے جیدے نال کلام کرو کون رہ گا رب تعالی دا قرآن بولی آئے حرما یاد جیدے نال میں کلام کرا او نبی ہند آئے پر کلام کرا او کلام سنکے بندے پک پچائے او نبی ہند دے میرا رسول ہند نہیں سمجھ لگے بشر نال کلام نہیں کر بشر نال کلام جیدے نال کلام کرا کون دے کون دے تے جیدے نال کلام کر لما جیدے نال کلام کر لما او میرا کلام اگے پچائے تو کون ہند ہے رسول کون ہند ہے اون رسالت سمجھ لگی کہ نہیں لگی بس اگلی گا رسول نہیں پاکستان دے سارے بابیاں کلو سورہ کلو واللہ اگلے بارے پچھو رب اگل دے میں کسے بشر نال کلام کسے بشر نال کلام کل مابو تسیر فرما دیو کی کل تسیر فرما دیو میں پھر کہہ رہا کل تسیر فرما دیو کی کی ہو اوہ 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 مولوی اوہ توحید بھی دیریو کبول اوہ جیرے محمد اوہ نال اوہ پہلو میرے نبی نو مانو کل پہلہ توہیر باد اچھے رسالت پہلے سنو لا الہ محمد لیکن گلے بھی تھے کل پہلہ توہیر باد اچھے کل میں توہیر پہلہ رسالت باد اچھے یا اللہ سمجھنی لگی تمام وہ دے سین لہ دے نہیں اے تھے پتہ ہی کیوں لا الہ الا اللہ پہلہ کیوں ہیں رب نے فرمایا پہلے لا الہ الا اللہ پڑ تاکہ تیری زبان دا وضو ہو جائے تو پاک ہو جائے پھر تیری زبان ہوتے میرے یار دا نام ہے اس واسطے پہلو لا الہ الا اللہ رکھے ہیں کہ پہلے اپنی زبان پاک کرتے ہیں پھر محمد دا نام ہے انتورا سٹھ کر اے مابوت اسی فرما دیو راب کیے خبر تے مابوت کونے مخبر یہ سرابدی خبر دیتی ہے تے اللہ تعالی نے کی انشاءال فرمایا سنیوں میں پاکستان دنے نہیں میں قابل رویج جنہیں واہبین انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ گل اپنی معنی قرآنی سوچ اللہ تعالی نے آڈر دیتا ہے فرمایا میں کسے بشرنا کلام نہیں کرتا اگر جن میں نوں مننے ہی نا بہلو میں نوں مننے ہی نا تے لیکن میں آپ نہیں مننے ہی نا یہ میری شاندے لیکن نہیں کہ تیرے نال میں گل کراں لیکن گل کراں گا مابوت نال مابوت کرے گا تیرے نال کیوں کہ وہ نبی تے رسول ہے یاللہ کیوں کروا گئی راب نے فرمایا میں دنیا رکھ سنا چاہنا اور توحید بھی اوہی کابل ہے اور توحید بھی یوں ہی مننے جائے گی اور جنہی محمد وسیلے نال مننے جائے گی تو ہرکے نہیں مننے جائے گی ہرے انگیہ لگا لے راب آدھا میں گل ہی نہیں کر دا تیرے نال تیرے نال کیوں گل کرنگا یار نا یار نو ماننا درہ سنیوں یار نو اچھا ہے سنن رب تعالی او تو ہیلی نہیں مندہ جنہی یار دے واسطے تو علاوہ ہوئے ایک کڑھا بیو کو ہوئے جنہی محمد دے واسطے نو چھڑ گیا آدھا میں ڈریکٹی رب کو پہنچ جانا بسرہ سمجھا دیا سنیوں پہلی یار کیڑی آئی اکرا بسم ربک اللہ دی خلق تبھجو وکھیا دے رب تعالی دا قرآن بھولیا یہ جو قرآن کریم لیو جلو جبریل آئے یاد یا نے اکرا بسم یجے نہیں کیا یا رسول اللہ پڑھو رب نے فرمایا مانا بکاریل میں پڑھنو والا نئی آ پھر جبریل نے نبی کریم نو کٹیا یہ نا ٹل لاکے کٹیا نبی کریم مسکر آئے پھر جبریل نے کیا اکرا نبی کریم نے فرمایا مانا بکاریل میں پڑھنو والا نئی آ یہ دو پریجی واری کیا سرکار نے فرمایا اکرا بسم ربک اللہ دی خالق خالق الانسانہ میں نالک جبریل نے اکرا کے آئے میرے نبی نے پان جائتاں پڑیا آدھے نے نبی کو علمی ہونا جنا جبریل دس ہے یہ تیرا ایمان ہے سنیوں میرا تیار رکھ رہا ہے جبریل نے کیا اکرا نبی کی نیایتاں پڑیا جبریل موتاج ہے کہ نبی موتاج ہے رب نے فرمایا سونیا جبریل نے تک کلیا ہے طریقہ بیان لیکن سونیا اسا تینوں پہلے قرآن سہاں چھڑے ہیں اجازت ہوئے دی کے مسئلہ کریے مسئلہ ایسی نال نال کڑی جائیے مرزا جیل میں کی اندہ دور خود بخود علم غیب جان دینے اہل سنتا کی دا کیا اندہ ہے خود بخود تو بوچی بولنا ایک دا کی دا اہل سنتا کی دا میں بڑے بڑے دنیا دے میں دنگر بکھے نہیں لیکن اے قرآن کے پہ جیل میں تیرے نال وڈا میں دنگر کوئی نہیں بکھے مسئلہ دسل لگا جو باہت پڑی ہو دے والے نا کہ نیا نبی پاک نہیں تھا پڑی ہیں یاد رہے گی گل اگر نہ یاد رہے تین قید پائنٹن پاک دے نام کہ نیا یاد رہے گی قرآن کریم دیوچ لفظ امی کی رب نے پہلے اعلان کیتا ہے میرا محبوب نبی ہے پھر رب نے اعلان کیتا ہے رسول ہے تریجی فدیلت اللہ نے بیان کی تھی کہ میرا محبوب امی نبی ہے کی نبی ہے امی اے رہاں مانا کر دا ہے انپاڑا کی کچھ ہی بولو جیل میں بھی کر دا ہے جیل میری اولاد بھی کر دیئے کی امیدہ مانا کی یہ انپاڑا کی میں کی کیا تیرنا بڑا ڈنگر ہے سنیں میں مقام مصطفیٰ دی بات کر رہا ہوں سنیں اللہ اکبر سن لو بڑے پیار نہ مسئلہ سمجھیں نہیں کوشش کرنی آٹھے قرآن کریم سی لوئے محفوظ دے کتھے سی لوئے محفوظ دے کتھے سی ادھا نہ کیے امل کتاب یہ رقین آئے کچھ ہی بولو اے پچھنے جیل میں کلو اے پچھنے بابی مولویاں کلو کے دسو کے امل کتاب دا کی مانا ہے سنیو مکہ کی یہ امل قرآن مکہ کی یہ نہ یاد رہے جا امل قرآن کیوں اس روے زمین دکھتے اس زمین دکھتے جیڑا پہلا بڑھیا سینا جیڑا پہلا بڑھیا سینا پہلو خانہ کعبہ بڑھیا تفیر ہو دی ابادی بنی ہے اس دعا دینے امل قرآن امدہ مانا کی یہ ماں اپنی بیبینو جس تو انو جمع ہے انو امی کیوں وان دیو نہیں سمجھے دے بھی لگی او میں امیدہ مانا پہ سمجھانا بیبینو اممہ کیوں وان دیو امیدہ مانا پہتے کی اے روی چوئی ابتدا ہون دیو کیوں دیو تے اے جڑے امل قرآن کیوں کیا مکہ نو کہ جنہیں قسمِ تشیر نے نا انہ دیب تدا کی توئیے مکہ چون سنیو اے جڑی قرآن اے رکھ کتاب اے لو محفوظ تیرا کی ناسی امل کتاب اے کتابان دی ماں سنیو جڑی سورہ فاتحہ نا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سورہ فاتحہ دا نا ہی امل کتاب کی نائے کیوں شار علوم سورتیں فادیادیں ویچوں نکل دیں ذرا اچھی بولیں یہ نو امل کتاب کیوں ہاں دیں اے ٹو زیڈ سارے جتنے علوم نے نا توراتوں بے انجھیلوں بے زبوروں بے کوئی علموں بے اے امل کتاب دیں بچوں نکل دیں امل قرآن مکہ نو کیوں کیا ہے اوئی او تھوئی پتدا ہوئی ہے اوئی امی نو امی کیوں ہاں دیں یہ سورہ تیرے جب بچے دی پدائش ہو دیئے رب تعالیٰ نے فرمایا یہ یاب رکھی جمہیں ایس کتاب دانا امل کتاب ہے اور جمہیں مکہ دانا امل قرآن ہے یاد رکھی جمہیں تیری ماندہ نامی ہے نبی کریم علیہ السلام نو راب نے امی کیوں کیا ہے فرمایا امی یہ سنو کیا ہے کہ جتنے کائنات نے علوم نے نا وہ سارے نے سارے محمدی عربی دیں چھو نکال دیں راب مقام مصطفیٰ دسمان چاندہ ہے کی راب امیدہ مانا کیے انپاڑ نہیں امیوں نے آن دن جیڑا کسے کلو نہ پڑھے آہو جیڑا کسے کلو امینا کی مانا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نہ جبریل استاد نہ کوہور اللہ کریم فرمادے نے یہ محبوب جاندہ ہے میں انہوں پڑھایا کہ یہ اس پڑھیا کہ یہ دستہ یہ نا کی پڑھیا ہے ذرا اچھی بولی نا ویدھیا دے رب تعالیٰ دا قرآن بولی آئے یا اللہ کی پڑھایا ہے فرمایا رحمان و علم القرآن رحمان جس قرآن سکھایا ہے یا اللہ مرزا جیل بھی نہیں کہہ رہی آئے یہ پاپی بھی کہہ رہے نے نبی انپاڑے رب نے فرمایا نہیں نہیں فرمایا وعلمک مالم وعلمک مالم تکن تالم وقان فضل اللہ علیکہ عظیم عظیم سال قرآن چھتے ہیں آہ فضل یا اللہ فضل کیے فتہ لگے نا ایک کندہ کلیل ایک کندہ کسیر ایک کندہ سگیر ایک کندہ کبیر رب تعالیٰ نے جنہ نبیل بڑھایا کی بڑھایا فضل عظیم درہ اچھی بولنا علم شاہ کی رہا بن دا میں کی کی تا بڑا بڑا فضل توجہو ہے اور رب دا فضل سن لو ٹھیک ہے بڑھیا تے رب تعالیٰ دا قرآن بولیا ہے فرمایا یا ایوہا نبیو انہا ارسلنا کا شاہی تمبا مبشرم ونظیرہ وطائیاں الاللہ بی اتن ہی وسرہ جم و نیرہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَا بِعَنَّ لَهُمِّنَ اللَّهِ هُمِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اے نبی اے نبی اساں تو انہوں پہ جائے مبشر بنا کے نظیر بنا کے دایاں الاللہ بنا کے سراجم و نیرہ بنا کے رب باندائی نہ بنا کے پھر میں دنیاں دسیا کہ میں محمد و فضل عظیم بنا جھڑی ہے اے دی رابطہ فضل یہ ٹھیک ہو گیا امیدہ مانا کیے جیڑا کسے کلوں نہ پڑی آگا انپڑ آئے 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 اللہ انپڑ دی ایک مثال دے دیا جیڑا انپڑ ہو بے توجہو انگریز دی گال سنو اخباراں پڑھ دیو نہیں تو جانے پڑھو آنگی دکان تو لگ دیو اخبار پہ یہ پڑھ لو ادھے اکتے کوئی برہ جہن وہ بولتے چھڑ دے ہاں میں انپڑ دی گال بیا کرنا میں انپڑ دی گال بیا کرنا میں انپڑ دی علی پا ہی نیا کیا چی نہیں نہیں تو میرا دل کر دا ہے میں تندہ سان کسے فرس دیا پترا اے محمد دا معاملہ کدی میں نے بارے پاکے ہیں دی میں نے کوئی ٹینشن نہیں میرے بارے گال کریں دی کوئی گال نہیں پر اے گل یاد رکھی میرے محمد مصطفیٰوہ ننگل کی تھی تھا تیرے میں یاد رکھی تیری مامی پہ تاندی روے گی بھا اس کی اطاقی ہے حضورتی عزت کا معاملہ ہے نا میں آگے چل کے پیش کروں گا ایک سوال تا جواب دین دیا سنیوں اللہ اکبر بات پھر گوھر نہ سنو اے جنے برج نے ایک کہندہ سین ہے کہندہ سین ہے اے فلانا فلانے سمان دے دوجہ دوجہ تے کہندہ سین ہے محمد الرسول اللہ نے اے جتنی مخلوق دریامہ دیئے ایک کہندہ سین ہے بول یار کہ احمد قدو آئے گی کہندہ سین ہے کی کی ہوئے گا کہندہ سین ہے بی بی آپنا پندہ جمعیں گی کہندہ سین ہے منگر ڈالیاں نے بڑے بڑے محلون کے کہندہ سے ہے اگر جے محمد یا عربی انپاد ہوں دے اے سوری دیا قدی نبی کریم انہیں سلام نہ فرمان دے اے اے امہ سال ماہ شیط احمد اے قدی میرا نبی نہ فرمان دا دے جو پوچھنا پوچھنا وہ ہے محمد تو انوار گلدہ جواب دے گا گلدی کو سمجھ لگی کے نہیں بے کے گلد کر رہے اے میں تو قرآن پڑھا ہوں چھوڑتا رہتا ہوں میں قرآن چھوڑتے ہیں پڑھ دینا محمد مصطفیٰ علمے گائب ہوتے سنیوں اے کہندہ سین ہے اے مسئلہ نہیں ہے ٹیلان لگی ہے کہندہ سین ہے بول ایک لینہ دے بارے کہندہ سین ہے مشرق دی بجائے سوری مغربلہ تو کہندہ سین ہے اجیتوان لیکن یاد رکھی اللہ تعالیٰ نے محمد عربی نو اے ٹو زیڈ علم عطا فرما دیتا ہے اجادتو بیت مسئلہ دے امام احمد بن عمدی عدیس پیش کر رہا ہوں اے جڑا سوال ہے نا یہ زمن چاہے نار نارے کے سوال بھی کر جاؤں مردہ جیل بھی یہ گلان دا ہے کہ سنی نبی پاک علیہ السلام نو عالم الگیم مندے میں جڑا گل کری ہو بڑا بڑا کافر ہے اچھی بولی ذرا اچھی بولی کیڑا رشتہ داری ہے آج تو بار مسیطے بیٹھے ہو اللہ نو عادر ناظر جان گے سو آج تو بار قدی جیل بھی سنو گے ذرا گال سنو سا کیا اے سنی نبی پاک نو عالم الگیم مندے نے ٹھیک ہے عالم الگیم اللہ دی ذات ہے عالم الگیم بیٹھ یاد رب تعالیٰ جا قرآن بولی آئے فرمایا لعنت اللہ عالی القاذبی اگر میں عدیس پیش کر لگا جلوی صاحب دلیل آئیت سامنے لے کے آم آتو برہانکم انکل تم صادقین اگر دلیل ہے دلہ کیا جے دلیل نہیں پھر فایل لم تفعلو ولم تفعلو فتا کن نار اللہ دی وقود ہن ناسو والہی جارتو او ادت لل کافرین سنیو دلیل مسند امام احمد بن نمبل نبی کریم علیہ السلام خیبر دی جانگا ساکرت وجو کنی جانگا سیابی آیا فلانا میں مر گیا فلانا شہید ہو گیا فلانا وہ ادت لوں مر گیا ایدو فلانا شہید ہو گیا دست دے آئے ایک سیابی بولیا اندھا یا رسول اللہ فلانا میں شہید ہو گیا نہیں سہوہы کہہ دست یہ پرواز عنا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرما اللہ انہوں شہید نہیں کہنا ہوں کی 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 شہید اوہ مسئلہ سنے آجئے انہوں شہید آلانکہ سیابی دستہ بیانکہ ہو میرے نبی نے فرمایا شہید نہیں ہویا انہوں تیللہ نے جنہ میں داخل کر چھڑے بندہ کتے شہید ہویا خیبر تھے سیابی کیا نا شہید ہو گیا میرے نبی نے کیا فرمایا اچھی بول اچھی بول شہید کیا ہوں کتے داخل ہویا نبی پاک نے فرمایا پتہ ہی کیوں داخل ہویا سیابیان نے کہا کہ میں داخل ہویا میرے نبی پاک علیہ مسند امام احمد بن عمل دے اندر حدیث موجود ہے یہ یاد رکھے صحیب نے حبان دے اندر حدیث موجود ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایس ایک چادر چوری کیتی سی نہیں سمجھ لگی سیابی نے کی جا شہید ہو گیا میرے نبی نے کی فرمایا شہید نے کہا جنبے داخل ہو گیا کی کی دا سو کی کی تیسو کچھ ہی بولا تجدہ چادر چوری کرے ہو دا یہ آل ہے شہید ہویا نبی نے کی فرمایا شہید نہیں کتے داخل ہویا میرے نبی نے ایتنی فرمایا کہ جبریل آئے گا تو میں دسے گا تو میں دس آنگا کیوں کتے ہوئے نہیں سمجھ لگی نہیں نبی جبریل دیگا گالے وے جیل میں شاہید میری بات سننی چبر چبر کر دے رہے وہ گالے بکھ رہی ہے کیونکہ میں تیری اوقات انو جاننا نہ تینو مالکان دا پتہ ہے نہ جنا تینو باہے ہیں نہ تینو ہون دا پتہ ہے تیری مسال دے دیا جیل میں شاہید تیرے جا بندے نو تیرے جا محمد بوٹے نے اپنے اونٹ چگان واسطے رکھ لیا سی کہیں باستے نہ انو مالک دا نہ اندہ سی تینائیون اٹھان دا نہ اندہ سی تین محمد بوٹا کہیں جا نارا لے جا لے کے گیا اے نلیک اچھی بول نلیک اونٹ نس گیا نلیک بولنا اونٹ او تھو میں لنگیا تے اونٹھان دیا مینگنا پھڑ کے نا تے جیل میں پڑی کیا اندہ ہے مولبی جی گل سنو میں کہا داس اندہ ہے جن کا میں ہوں کیوں کہ انو مالک دا نا نہیں ہوں دا جن کا ان کو کہنا جن کے یہ ہیں وہ باہ گیا ہیں نہیں گلتے سمجھ لگے تینوں سوری ریاض ہیں میرے عقیدے دیں نہیں پتا لگا یاد رکھی آلم الگیبی اللہ دی ذات اللہ تعالی دا علم ذاتی ہے جیڑا رب دا علم عطائی منے ہو بھی کافر جیڑا محمد مصطفیٰ دا علم ذاتی منے ہو بھی پہلے درجے دا کافر ہے اہل سنندہ کی دائے ہو رب دا علم ذاتی ہے محمد الرسول اللہ علم عطائی ہے پر یاد رکھی اللہ تعالی نے یہ تو ذات علم اللہ تعالی نے محمد مصطفیٰ نو عطا فرما دیتے ہیں مقام ہر راتے جو نے یزیلیہ نے ملا کیتا مدینہ شریف آندہ اے سنیان عقیدہ اے آندہ نبی خود وہ خود علم غیب جاندہ ہے جنہیں عورت دے پستان دے وچ دد خود بہت اترد ہے آندہ یہ سمجھ دینے لیکن میں گلہ کی چلیا گالہ سوڑا پہن گیا میری گالہ سوڑا مقام ہر رہا جیلو یدید نے مدینہ شریف آمنا کیتا کیے کیتا میرے نبی پاک ایک اچھے ریا مکان ہوتے چاڑ گیا مصند امام آفن بین عمل دے اندر عدیس موجود ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے سیابا میں جڑی اینہ کہا رہا مدینہ شریف اینہ دے وچ اینج فتنے ڈگ دے وے نا پیا جمعی آسمان تو بارش ڈگ دیئے جمعی بارش نہ کترا ڈگ دے مگر دوجہ کترا مگر تریجہ کترا مگر چوتھا کترا میں مدینہ شہر دے میں اینج نا کران دے وچ فتنے ڈگ دے نظر آ رہا رہا ایک این دس ہے تو کٹ کے مہا زور نے آکھا جبریل آکھے دس ہے کیوں یہ یاد رکھنا میرے نبی دی بسارت ہی نہیں ہے میرا مبو بیٹھا مدینی ہووے نا رابدہ عرش بھی ویغ رہا ہندہ ہے گوہاری اٹھا کے ویغ رہا ہندہ ہے جنت جندر اپنا گلام چلدہ ویغ رہا ہندہ ہے ہا انی سمیت ادفہ نا لائکا بہین ہے یدی یافل جنہ اور میرا یہ تھو تاکہ نہیں ہوئے میرا نبی اگر کوئی امدی مشرق کے جب بیٹھا کے گھل کر رہا ہوں محمد ویغ بھی رہا ہندہ ہے محمد سوڑ بھی رہا ہندہ ہے رابدی اٹھا میرے کدھر سوڑ ٹائم درہ چھوڑا ہے او جیدو سنسائی کٹنی ہوگی نا او جو تو انواہ کھی رہا چوک کے رکھ با اور میں بھی شیر پڑھوں تو بھی پڑھ با چھانے ہو بھوتی آکھو مولوی جیدے اتلے پیسے نہیں ہوتے سانچا دے ہیسی بھی پڑھ لئی نہیں پھر ویکھی کلہ ہی لگا رہے گا تو بجو ہے میری بات میں حقیقت کہہ رہا ہوں کچھ یہ لگا نہیں آہ سنی آؤ پیسے تو کٹھے کریں جواب مائے دین دارمہ کہا لیکن یہ اللہ دا کروڑا مرتبہ شکر ہے جس رب نے اتنی کو میربانی فرمائی ہے کہ کفر دا مقابلہ جیہ سان بن سابق اگر نبی دی شاہ نے کوئی انگل کرے پاہ میں زبان حلائے تے جیہ سان بن سابق جواب دے سکتا ہے نا اگر آج پاکستان دی اندر پوری دنیا دی اندر اگر کوئی واپی دیو بندی شیعہ اگر آل رسول یا آصحاب رسول یا نبی پاک ہوتے یا جواب رسول ہوتے اگر کوئی بندہ انگل اٹھانگ دی کوشش کرے جیہ سان بن سابق جواب دے سکتا ہے نا میں بھی محمدہ نوکرہ ہر پفردہ ڈھٹ کے جواب دے سکنا ہوں سبحان اللہ یہ نہیں کھالی کھالی ڈار نہیں آیا گلزیں نہیں پا لے آجے آن دے نے سان بن موری مسیطوں کا ڈشڑ دے نا مسیطیں نہیں دے پیو دیئے تیروں نہیں پتا ایس مسجدہ قرآن دونی مسجد سے نہیں جا سکتا اوس مسجدہ قرآن نہیں دے وہ نہیں پاہم یا رشا کوئی چک کے لے آجے مسیطیں لے جان دے نے رب ویخ رہا ہے اچھی بول عدیث سنان لگا میرے نبی پاک نے تنی فرمایا جیبریل آئے گا دس سے گابہ فتریں ہوں دے نے پاکے نہیں یہ اجازتوں میں تھی قدیث اور سناما آئے 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 اہاں اہدلے پہلے قصے چیل ہی وڈی چلے نہیں ہاں مولدی ساٹ تار بندہ تر ہی نہ چلتا کی حیال ہے نبی پاک علیہ السلام رات دا ٹائے میں چاند کوئی نہیں تاریاں دی روشن نہیں میری مسلمانہ دی امی تیری امی کچی بول تاج دار صلاح کر دی بیٹی جنہی شان قرآن دی آئیتا نادل ہویا او امی عائشہ تو صدیقہ دیکھ کے نا تینجانی نیاکہ آس مان دے ستاریاں دے برابر کسی نیکیاں ہے نا اوے پہنگیا پانجھ لکھ دی آنگا کنہ پانجھ لکھ دی آنگا پہنگیا انہی گل دس اگر عدیس چل فات بخا میرے نبی نے فرمایا اوے عائشہ درہ ٹھہر جا جبریل آئے گا میں پچھا آنگا وہ دسے گا پھر دس آنگا میرے نبی مسکراب ہے اے میرے نبی دی بسارتی میرے نبی دا علمی تو ہوتیانے ہیں وہ نہیں نبی نے پتا جنہ جبریل دس ہے یبریل تے میرے نبی دا نوکر ہے جڑا پیر چو میں استاد ہوں نا یا نوکر اچھی بولنا لیکن میں پانجھ لکھ ہوئی دی جانبیاں کرنا پہنگیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شاہاں آسمان دے ستارے آن دے برابر اوے فصلی بٹے رہو اوہ پہلے پانجھ بانگا پہلاں ترہاں پھر پانجھا پھر کوئی بکوف آیا ہو سکیا ترہاں ہی دیا کرو یہ دین تیرے پیہو دا ہے نا جڑا چھے مینے اور تے چھے مینے اور کوئی صاحبہ بھیانڈ ہے یارہ مینے ایک بھی تر تیرہم دانے جو اور گول چھاڑا یار کیسا دین ہے صدیقہ نبی پاک نے کیا فرمایا احشاء ہاں پانجھ لکھ دیاں گا آقا کے لیے فرماینا ستارے برابر میرے عمر دیاں نیکیاں نے جنوں مراد پیغمبر کے آ گیا کینوں کہیں دسیا اگر امی آشاء نے پتا ہوں دا نبی پاک نے پاڑھنے نہ کوئی علمی کوئی نہیں ہاں ستاریاں نے برابر کڑا سیندانے کڑا دسنا ستارے کلنے نے ساری دنیا تھلے نبی علیہ علم صاحب تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے امی آشاء نے نا دلے خیال کیتا شاید میرے ابھی دیاں کینیاں سانے حضور نے فرمایا شاہ پریشان نہ ہو عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے تیرے باپ ابو بکر دی ایک نیکی ایک پاسے تیرے باپ ابو بکر دی ایک نیکی میرے نبی نیتر ہی فرمایا جبریل آئے گا دس ہے گا جب میں دس آنگا عجیبی تیروں میرے عقیدت آنے ہی پتا لگا سنیو کوئی تسی بھی کوئی خبر رکھیا کرو اجازت ہو بے تیرے گل دسی سنیو آگے دی سنانی ہے کیا اللہ تعالیٰ کے سوا دروشری پڑھو بیڑے آدھ کوئی دو جماعتاں پاڑی لہیں تو دو جماعتاں کوئی مینے بھی سمجھ لگی جاندی اللہ تعالیٰ کے سوا نبیوں سے مدر مانگنا جہد ہے قرآن مجید میں آئی یاک نابد و یاک نستائین میں نے شک پہنے دا تو بھی مران خان منہ نالا انہوں میں ساری جنگی کوئی یہ ہوں دا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابد و یاک نستائین وہ اتنے مددی گال سنوہ نبیہ نکال بھائی قرآن پڑھ لینے اپنے والی دی گال سنوہ اللہ امام المناظرین اللہ اکبر علی بھائی تمہیں جو ہے تھاٹ پان دیا آنگا علی بھائی تمہیں جو مولانا محمد عمر صاحب عشر و رحمت اللہ علی مولانا عبدالطمام صدیقی صاحب جنہوں امام المناظرین مناظرین آدم کیا جانگا عبدالطا صاحب دے خطیب صان کچھ ہی بولی جو جانگ لگی نا جو جانگ لگی انہی سو پہنٹھاڑی تیاب جمعہ پڑھا رہے سان جمعہ پڑھایا تیک بندہ بھی چوٹ کے کھلو گیا اوہ سا گیا مولانا عبدالطم قرآن پاک پیش کیتا جائے اوہ دو جیل میں تُو جمعہ بھی نہیں سا توجہ ہے کی مولانا محمد عمر صاحب آدم دیو بھائی قرآن اوہ نا کے شاد کو گاہ کو دے گا اوہ سا کیا جی میں میجر آم میں فاؤج اچھا میں دنیا نو اے قرآن پاک پھڑ کے ایک گل ریکارڈ کروانا چاہنا پاکستان دی اخبار پرے پہنے اوہ نا کیا جی کرواؤ سبجھو جی کیو نا کیا احمد نے جی گالے بھی اے میری اللہ تو جو تیجے زخم دے نشان میں انڈیا لگ کیا سی کیسی صبح دا ناشتہ کتے کرانگے لاہور کتے کرانگے لیکن میرے نال دے یار شہید ہو گیا میں توب چلاندہ سا میرے کل گوڑے ساڑ صرف دو کنے گوڑے ساڑ کچھ ہی بولی کنے گوڑے دو میرے دلے خیال آیا کہ میں آجے نہ چلا ہوں جی رہو دشمن نیڑے آوے گا جی رہو چلا کہ پرہ جی رہو سارے شہید ہو گئے میں بھی ہو جانا پر دلے خیال آیا چلو دو گوڑے آنا کم کم کوئی تھی مار کے جہاں گانا آدھے نے یہ اتنا ٹیم ہویا تمہجھو ہے رو رہا ٹیم لنگ داری پر خیر کروں آدھے نے ایک سفیر چادر چٹی داری بابیری آگئے ہیں آنا کھا جو آنا السلام علیکم قرآن پھڑ کے کی جرا اچھی بولی آنا کھا گوڑا نہیں چلا آندا آنا کھا آسل ہے معاملہ میرے نال دے یار شہید ہو گئے ہیں تو دو رہا گئے ہیں گوڑے جو میں کیا چلو جو نیڑی ہوں گے کوئی نہ کچھ اڑایا کی جہاں نہ اور میں کیا فکر نہ کر تو گوڑا چلا گوڑے چلانا تیرا کم ہے لیاونا میرا کم ہے کچھ ہی بولی تیاد جو جو میجر بولیا رب جو قرآن پھڑ کے بولیا ہے آدھے رب زل جلال دی کا سمیں جو میں توب دو جو پہلا گوڑا پایا جو میں گوڑا چلایا میں دیکھیا تے پاپا بھی موجود ہے گوڑے بھی تو موجود نے میں ساری رات گوڑے چلاں داریا باپا گوڑے تین داریا لیکن یاد رکھی جدو سبا دا تیرمویا تے جدو میں باپے دی کڑ میڈ گیا تے یاد رکھنا لڑ دیکھیا جدو میں تو گوڑا آیا ہے باپے میں گوڑا آیا جو پھڑیا دشمنڈا گوڑا آیا پھڑیا آندھا یہ پھڑ اے تو بے دشمنڈا گوڑا دشمن تی مار آندھا میں دڑالو دیتی تے دو چلا گیا نا باپے دی کر میڈ گیا میں کہا محمد دا واسطہ ہی دستے چھاڑ جیڑا جاندہ بھی نہیں گوڑے مکرے بھی نہیں میں چلاندہ تھکدہ بھی نہیں دشمنڈا گوڑا آندھا ہے چلدہ بھی نہیں تے پھڑ کے مینوں دینا ہے بابا دستے چھاڑ تو کہوں نے آپ نے فرمایا روڑا پانڈی لوڑ نہیں داتا لی حجویری میں نو ہی آندھے نہیں درائے تکبیر درائے رسال درائے حدری یہ توجہ ہے جو پاکستان دی جنگ ہو بھی نا او دو اللہ تعالیٰ دے ولی نا سردان دے تے ہوں بھی نا اجازت تو بھی تے گل لکی نہیں کر رہا کتیاں دے پاکستان دے کدی کو نقصان ہو ہے رائے لنگ جان دے میری گاڑ سوڑ میں تمہیں کدیر سنا نہیں ہے سنیوں کیسی اللہ تعالیٰ دے سیوہ سنیوں اوہی نوید میں مارا بندہ ہوں کی مارا بندہ تے دس سر پہ یہ دے دے چھڑ کے تُو سیرہ لا چھڑے آئے تینا مجینے رہتی دی تینا اوہی ماشا اللہ ماشا اللہ میں مارا بندہ میں کیا میری مدد کر اوہی نوید خدا آئے اس مدد کیتی ہے کہ نہیں کنی کیتی سو منگے دس نے دیتے کنی سو کہ ڈا وڈا سکھی ہے اے دس کسے نے چھوٹ بولیا مدد کیتی سو کہ نہیں دیکھیں میں نہ پہلو سوچ لیا سمجھ لیا کی خیال ہے کہ ایا کا نابدو و ایا کا نستہین نہ قنون ٹوٹ گیا نہیں اے یاد رکھی اسی اونو مددگار منیا مابود سمجھ کے مابود انو اپنا مشکل کو شاہ سمجھ میں آ خدا دی مخلوق کی جو رابطہ محبوب سمجھ کے قرآن پڑھا پڑھا قرآن دیرا سوڑ لیا پھر حدیث سونا لگا آج ہے ترواییو تے تھنڈ پادی آنگا دیرا سوڑنا دیکھیا ترابطہ لگا قرآن بولی آئے یا ایوہ اللہینا آمان استعین بسبر بسلام ایمان والے ہو نہ بابیاں نو کیا انٹو آڑے دینے خیال ہونا ہے مولوین نے انہیں نکھا بابی میں ایمان آڑے نہیں میرا استعز ساری دن کی چیلنگ کر دا رہا کوئی بابیاں پڑے آپ ان مسلمان ثابت کر دے جاؤ کے کھلار کے منو پٹھیا ڈنگ کے گوڑی مار دے ہو اجازتوں میں دکھالا دیس ہونا ماں صحیح بن حبان اٹھا کے بے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہوئے گا شیطان ہوئے گا لائین ہوئے گا زندیق ہوئے گا ناری ہوئے گا اپڑے آپ انو مسلمان کھوے گا مسلمانہ دی چادردہ لبادہ ہوڑیا ہوئے گا لیکن مسلمانہ نو چادر اسلام دی لئے ہی ہوئے گی بے ایمان مسلمانہ نو شرک دا الزام لاکے قتل کرے گا شرک دا صحیح بنے اب آنو اٹھا کے بے اے جڑا اسلام دا لبادہ ہوڑیا سی نا جڑا شرک شرک کہہ کے جے سٹھ ہزار بندہ شہید کروایا نا مسلمان شرک کہہ کے اوہ دا نا یبدالباب نجدیہ کچھ ہی بولنا وہ دیولاد بھی آئیسا میں کی آنڈی ہے مان دے پیر چموتے مشرک قرآن چموتے مشرک نبی دا نا چموتے جو کم پیو کیتا ہوئی کرنا سننا سوڑیوں اللہ کی فرمان دا ہے ایمان آلے ہو مدد کلے کلو منگو نماز کلو کچھ ہی بول تے صبر کلو کلے کلو ایدسو نماز خدا سبر خدا اللہ کے گیر اللہ جرہا اسی بولنا تے بکھیا رب تالہ دا قرآن بولی آئے رب نے فرمایا انما ولیوکم اللہ ہوا رسول واللہ دین آمانو اللہ بھی مددگارے رب دا رسول بھی مددگارے رب نے فرمایا میرا علی بھی تو آٹا مددگارے تے بکھیا رب تالہ دا قرآن بولی آئے حرمایا اللہ تو میں نمنا بہی والا تنسو رنہ حرمایا نبیو میرے نبی دی مدد بھی کریا جے میرے نبی دے ایمان ملیا جے یہ رب تالہ نے کنوں کی آئے یہ سب تو وڈے تو ہی دی سار کسے دے دل بھی خیال نہ آیا کہ بما لکم مل دون اللہ مم والیم والا نصیر اچھی بول اچھی بول سہجو ہے میری بات قرآن پڑھنا ہے رب بھی اچھی بول رب دی اتا نار رب دی جبریل بھی جو قرآن سورہ تاریل کٹ کے بھی کٹ کے بھی نماز بھی اچھی بول سبر بھی نبی بھی علی بھی مومن بھی نبی بھی جبریل بھی توجہو ہے ایک کون کہہ رہے ہیں ایدنا رہیہ کناب دوائیہ کناسینٹ ٹوٹ گیا لیکن یاد رکھی اقیقت دویچ مددگار اللہ دی ذات لیکن اللہ دی آتانا سب نبی تے ولیوی نے ساڑے مددگار مشکل کشاہ حاجت رواہ ممددگار ممددگار اٹھے آج اٹھے آج اگر سارا کملی والدیاں سچیاں یاریاں نہیں میں دچ چھڑا ممددگار اٹھے آج اٹھا ممسند امام احمد بن ہنبل نبی پاک علیہ السلام نے نو چیزہ دسیاں نو کنیا پہلی ذریعہ سنا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا توجہ بھائی جیڑا بندہ چل کے کسے دی آجت پوری کرے چل کے آجت قیامت والے دن اللہ تعالی عید سلے دے اللہ تعالی دی ہار آجت پوری کرے گا بابو بھیا توجہو آباجی توجہو دو کمنٹر جو کھلو جو آن کیڑی آپ سا اچھا 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 پہلو بچے آپ مت ہے کیے گلے وے کے ٹائم بھی کوئی نہیں اہوی جمعہ شریف ہے بجوہ صرف اتنی ہے ایٹ و اڈی ساری بھی ساری گھل ایٹ و اڈی بیچ رہ جائے گا اے گھل تو اڈے واسطے لازم ہے ٹھیک ہے سنیوں آج جدی بات کر رہا ہوں میں بڑا پریشان ہویا کی میرے ٹینشن بھنگی میرے دلے خیال آیا ایک کیری کتاب دا موجہ میں کبھیر اٹھا کے بیٹھو کی طبرانی شریف اٹھا کے بینا دی سمیدے میرے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ ایدہ تو اجو نبی دیتے بات جی بڑی دور دیئے میں حاجت روائی دیگال کرنا تو دیا حاجت روائی ایک خدا مشکل کوشیات ایک خدا نو نبی پاک علیہ السلام نے ایک تم بیان کی تھی اے پہلی حقیقت سنڈا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیدو کوئی امتی پریشان ہو جائے میرے کار آج تکر کوئی نہیں میرے کار آج تکر کوئی نہیں میرے بچے پکھے نہیں میں ٹردیا ٹردیا توہا جو اے جیڑا مونہ ساکب ہے نا اے میرے کارٹر جیانو پتہ لگا کیا نہیں کاری صاحب دیکھا رہا ہے کھاڑنو اے جناب بھلا دو کلو آٹا کو کلو چینی اے میرے کار دے کے آیا میں اپنے آقا دی باہر گے سوال کیتا میں دسنا موجہ میں کبھی تبرانہ شریف یہ حدیث پیش کر رہے ہیں یہ دے ہوتے تین عمرے دا ٹگڑ دیاں گا یہ حدیث نہ وہاں تو تے نبی دی گال کیتی ہے میں پکھا میرے بچے پکھے میری آجت روائی کیتی ہے پہی افضل نے میری آجت روائی کیتی ہے محمد بھوٹے نے میری آجت روائی کیتی ہے ساکب نے اللہ تعالیٰ دے نبی نے فرمایا اگر تُو ایک ٹیم دا ٹکر دے کے آیا نا مولوینو اویو دی حاجت روائی کر کے آیا نا راب دی بارگاہ چو تین عجر پتہ ہی ملے گا اگر میں محمد مسجد نبی شریف دے اندر ایک مہینہ پورا اتقاف بھما نا اوی میں محمد مسجد نبی دے اندر ایک مہینہ اتقاف بھما لیکن میرا مہینے دے اتقاف نہ لو تیرا حاجت روائی کرنا کئی درجے بہتر نہیں سمجھ لگی احجت روائی کرنا ہاں فہرہ پیسہ بکانہ تے لائی جان رہے ہو میرے نبی نے فرمایا جیڑے بندے نے غصہ آ جائے تے اپنا غصہ پی لوے اور تے زیار بھی نہ کریو جنتی تے جیڑے بندے نے غصہ آ جائے اگلین پتا بھی ہوئے بہم انمار چھڑ ہوئے تے پھر غصہ تے کنٹرول کر جائے میرے نبی فرما دے نے اوہ قیامت آلے دن محتاج نہیں ہوئے گا جنت خود کوئے گی یا اللہ اے جیڑا حاجت روائی کرنا لانا نو میرے چھ لیا یا میرے بیچے ایس وقت تے اگر توں جناب لجی بڑا دین دا ٹھیکے دار پانچ سو روپیہ تو دکاہ دے چھڑے سال پورا تو مولیوں تے پلانا پائے ہوں گا ہاں باہی بول دے رہی ہوں گا ہاں میں تو بڑا تجربہ لائے نا نمہ لے آلے ہاں دا سبان اللہ وہ کدھی نا قدر شریف تو تالب علماؤں نا کھال چاہی دیئے ہاں یارہ مینے انتی دن مولویوں تے پلانا پائے ہوں گا کرنجتیاں کھا کے ہوں گا تیرے کھال پوچھے جاندہ ہے نہیں میں اپنے پیرانو دینی ہے میری پر جاہی رنڈی ہے ہاں کیونکہ انہ تیری کھالو تے بیٹھی ہے تیرے جنادہ بھی پر جاہی روائے گا گار نہ پڑا ہی نکاح پر جاہی نہیں ہو پڑا دی بول دے نہیں ڈرامے بازیاں کرنا ہے تینوں اگر علماء دی زیادہ پتہ لگ جائے تینوں سمجھ لگ جائے بڑے جو چورہ طبق تیرے روشن ہو جانا سارا دن بیعکے ایک دو گال سنو کہیں ایک قدیس سنو سیابیے رسول نے نا پہلے جمعینا میں نونا اہڈا نا سڑا گھن میں آنڈہ آپ مولوی جید بندے بڑے پریشان سان میں کہا وہ کیوں انہا کہا جو آنڈہ نے مولوی رہا دعا بڑی لمحی منگی ہے مولوی رہا تو میں کہا جنہوں میں مانگنا جنہیں کو تینوں لوڑا ہے انہیں کو لے کے ٹھوڑ جایا کر میں گڑا جھوڑ پائے ہے اور تینوں پتہ ہی نہیں لگا اور نبی پاک علیہ السلام تو سلام دی بار گائے کہ جنہوں کبرے تیری لٹر پریٹ ہوئی او دو دس ہی میں دعا کی آنڈہ یہ اور یاد رکھیں میں تنہوں ستائی عدیشہ پیش کرنا نبی پاک علیہ السلام دی بار گائے اندر سے ابھی آ گیا اینی کر کے نمار پڑی دعا مانگنا یا اللہ میرے اکتے بھی رحم کر دے میرے محمد تے بھی رحم کر دے آمین اینی گرل ہوئی میرے نبی نے فرمایا کی دعا مانگیا اندر اکھا پڑے لی بھی مانگیا ٹوہڑے لی بھی مانگیا میرے نبی نے فرمایا بڑا بخیل ہیں بڑا کنجوس ہیں آبادت وجوہ ہے بڑا کنجوس ہیں بڑا بخیل ہیں ایڈی کو دعا مانگیا اندھا اکا کی منگ دا فرمایا جو دعا منگنی سہی نا تین جو منگنی سہی نا جمعہ ابراہیم نے منگی ہے اکا کی میں فرمایا نریہ پڑھے لیتے میرے لیے منگی یا پوری امت لیے منگیا کہا رہا ہے تینوں جنہی لوڑ ہوں دی یہ لے جایا کہا رہا ہے تیرے واس تگاہ لے ہوئے تم مولوین بھی لے جائیں اب یہ عرشہ چکے لے جائیں قرآن شریف ابن آر میں حقیقت کہہ رہا ہوں قدیدے ظلم ہوئے نا ویس جو آنا تینوں گال سنا دیا تینوں عدیب سنا ما مسیطی نے کلین تو چک کے لے جائیں ٹوٹیاں تون لاکھ کے لے جائیں ساڑے کارڈی ٹوٹی خراب ہے بڑڑی ایسی لے جائیں ساڑے کارگرمی بڑی ہے پہلے جمعہ میں گل کیتی ہے میرا سعبدہ رابنا لندہ ایترین لکھت چتاری ہزار دے کلین آئے نکال دو میں ایسی لگ جائیں ایک بندہ ہی لائے لی کچھ ہی بولنا میں مسیطی بھائی گل کیتی سی نا میت جانی کرانا تی آ جان دے نا تیجی ہونن میں دعا دیانا کہیں گانے پچھیاں ملیاں ڈالنی موروین ان دعا دیتی ہے تیجی میں سونے نیرا ہو دی واسطہ نہیں کرانگا مات پیوو واسطہ بھی کرانگا اوڈی اولاد واسطے بھی کرانگا اوڈی سلامتی واسطے بھی کرانگا لیکن یاد رکھی اور سنیرا آج نہیں میں جدو بھی ایس ٹیم بھی مسجد اندر ترہے پندے ایسے موجود نہیں اور جدو بھی میں رابط کاردہ ایلان کیتا ہے نا کوئی بولیا یا نہیں بولیا سب تو پہلے ہونا ایک کوئی ڈال کیتی ہے ہر مسئلے واسطے ہر کاملیت یاد آرہا تو رابط نے انہا کو دیتا ہے ساری دن کے لئے شکریات آ کریں تو زادہ نہیں کر سکتے لو جی ٹیم ہو گئے نے یارہ منٹ تے اگر چوٹھا دیا آپ جی دسیئے اللہ ہو اکور بدر دی جانگے جانگے دیو کدی بدر دی میرا دل کردیا چل نالے تینوں میں مسئلہ حل کر دیا نالے پہنگے رو ٹنکہ فٹ کر دیا کنے بدر دی کنے سان ریسو اچھی بول اچھی بول تے رسول بھی کنے ہوئے نے تے نبی کنے ہوئے نے ایک لکھ چوئی ازار تمہجو ہے سن لو ایک لکھ چوئی ازار ایک نبی کیمڑا ہے اللہ نے لیکن نہیں تے تینوں آنا تو جدا سمجھنے اللہ تعالیٰ نے ایک لکھ چوئی ازار پیغمبر بڑھائے لے تو محمد الرسول اللہ نے ایک لکھ چوئی ازار سے آبا بنایا سمجھو ہے اور درہ گالہ سننی ہے بدر دی جانگ آگے جنگ لگی نا جنہیں مفتوح علاقے سان انہیں چو قرآن شریف شراب دیا خالی بہتنا ملیا سان کیوں انڈیا دے شرابہ پھٹیا کیوں وہ تھے بی بی بچے یاد آن دے پر قربان جامعہ غیر مسلم لڑائے تے شرابہ پی آکے لڑائے پر محمد مصطفیٰ دے غلام لڑن شرابہ پی کے نہیں لڑ دے میرے محمد نے غلامان روزے رہا کے لڑا کے دیتا ہے دیکھیں دیکھیں تریسو تیرہ اے دے مکے چھ گل ہو گئی اور نہ کیا لا بھئی حلال حلال میرے مدینے چھ میرے نبی نے فرمایا بلال ذرا اعلان کر دیں لا بھئی علی پائی جہ دو چار منٹ دکتے ہو گیا رمضان دہ مینہ خیر یہ جرہ گل بڑے تیان نہ سننی ہے تہہ جرہ قرآن بھی سننے نا تب جو ہے مری بات تے بیکھی آج دہ رب تعالیٰ دہ نبی بولیا ہے تے فرمایا اینہ بلال عرض کی تھی لبائی کا یا رسول اللہ فرمایا درہ مدینے ری گھر یہ چلان کر دیں آج نو جوانہ دے آج اسلام دے اتی اوکھا بھی لائی آیا ہے آج نو جوانہ دے خون دی درورت ہے جرہ بلال نے اعلان کی تا دنیا جوک در جوک ای تے صبح دے ٹائم ایک مائی ضعیف لمر تے بارہ سال دہ تے بارہ سال دہ یارہ سال دہ بچہ لائے کے آئیں دور کھلو تھی حضرت ابو بکر آئے آپ نے فرمایا ماندی کی گلے عرض کی تھی حضرت میرے کوئل دو بچے نے بلال نے اعلان کر چھڑی آئے میرا خامن پہلے شہید ہو گیا ہے میرا پر آبی شہید ہو گیا ہے آہ میرے کوئل دو بچے نے یہ لائے کی آئیا اس گل تو پریشانہ پتہ نہیں نبی قبول کرے گے قبول کرے گے صدیق اکبر دو میں لائے گیا میرے نبی پاک نے فرمایا گھڑی عمر چھوٹی گی اہاں بڑا تھی کہ نکاٹ ہو جائے آج جنہوں محملہ بڑھے آئے سے نبی کھے آئے ماما پتران کی میں اندر بھاڑے ہیں ساں آئی دو میں اینڈ کرے حضور نے فرمایا کیا ہے آندھ آقا تو ساں بڑا یارہ سالہ نا پرتی کر لیا طاقت لو میں جاگے آئے میرے نبی نے کچھ نہیں کروایا کیا با بے رہا تو نکاٹ بڑے دے کانے بڑے کیا آئے تو اگے پرتی ہو گیا تو میں تر رانگڑی ماراں گا ٹیلے نہ لائیں تو ڈگ پا میلی آدھا میں بھی پرتی ہو جائیں انواد نہیں شوق شہادت کیے تے ویکھیا ایک جوان بولیا تے آندھ آئے مائی سے با اگے پیرا بھی شہید ہو یائی تے باپ بھی شہید ہو یائی تے خامن بھی شہید ہو یائی تے آب بچے تے مائی آدھیے چپ کر جا پلیا بے شک پتر ٹھنڈ وی اکھا دی تے کرن کرنی ہو جالا اوپر یہ نہ تو ود کے سنو پیارے کم لی والا اوپر یہ پتہ کھانے تھانڈے اوزہ کہہ سب کوئی محمد قربان ہے لوڈی کنے لکھ رہے ہیں ترہیسو لوڈی سنے آجے ترہیسو تیرا سوالدہ جواب ہے ایم ای نیچ ترہیسو تیرا نبی پاک نے تتی میں بھی ویکھے آسا کب آئی بھی ویکھے بدردہ میدان چٹیل میدان تتی رہے پا میرے نبی پاک نے تتی رہے دیوتے کی دعا منگی لا تابد فی الارضی آبادہ ربا ترہیسو تیرہ لے کے آیا جی مر جاتے قیامت تک تیروں کسے رابر نہیں ہوتے بولی کیلے ایدو بیخ اے چادر کھلے دیکھے دعا منگ دیا چادر ابو بکر صدیق نے چادر چکی آدھے نے یا رسول اللہ پریشانی یا کوئی گل نہیں رب تعالی تو اڈیم معاملے دیو جلدی کر دا اے سا نوی یقین ہے جو نے تو سا سیر سہیدے تار لیا نا تے سا نوی یقین ہے کہ فتح ساڑے مقدر اچھے دیرا اوچی بولی کہ ویخی آج دن نبی کریم علیہ السلام نے دعا منگی یا اللہ مطرہ سو تیرہ لے کے آیا اگر مر گیا خیامت تک سہیدہ کسے نہیں کرنا رب تعالی بیپار کے دعا منگی یا اللہ یری مدد تیلوڑے رب نے فرمایا فرشتیوں گل سنو اے رب تعالی جا قرآن بولی آت رب نے فرمایا جبریل آج کموی یار پہ جلیل فرمایا میکائیل آج کموی یار پہ جلیل فرمایا اسرافیل آج کموی یار پہ جلیل رب نے فرمایا فرشتیوں آدھی یار نے بولایا کہ میں نوے پر میں کلند توانو لگا انکار ہزار فرشتہ تولے جا ترے ہزار فرشتہ تولے جا آب پانج ہزار تولے جا جو ازرائیل نے گل کی تھی یار اللہ میں بھی جانا جانا پر یار اللہ فرشتی دے رب نے فرمایا نئی نئی تیہنو فرشتی نہیں دیا گا یہ ناد کم میں دیگ نا تیرا کم میں بکائی جانا تو پھنچائی جانا بولایا کنو اسی اللہ نے تیرا بنے مدد واسطے بدر فرشتی نے دروں مل جیدو معاملہ آیا نا تیرا رب نے فرمایا یہ یو ہی مابو بوس مقت رو مقت رو جیدو تیرے راب نے مدد واسطے کی کلے تیرا باک سونے یہ دس ہے دار طول ہے تر طول ہے پانچ توں لیکن فرشتی تو اسی کلے نہیں رب بھی تو آنے نہ آ تیرا اچھی بولی کی رب بھی تیرا اچھی بولی رب بھی تی وکھی آ جیدو نبی کریم سلام نے فرمایا جیدو بدر دی جنگ وکھی فرشتی ناظ نے سب رنگ دیا ماں میں لیکن جیب ریل جیدو کوڑا ہدا نا کی حیزوم ہدا چل فرمای چل شاہ باندر رب دی قسم آسی مارندہ ارادہ کر دی سا آجے مارندہ ارادہ کر دی سا دی خیرا سی تن کدائی تصیر مارندہ بات ہوں گی کہ میرے نبی نے فرمایا جبریل دے کوڑے دا نام جبریل دے درہا اچھی بول جبریل دے ایتاں ہی انواں دے نا جناب بلہ جی جبل ملائکہ جناب پاڑا دھتے جناب بلہ پھرشتے نازل ہوئی درہ سننا او دو منڈے کیڑے نو سال داتے کیڑے کیڑے سان بچے دوڑ کے گئے چاندر چاچو جی ابو جال کی تھے بول ابو جال برسان دسو تے سینہ ابو جال ہے کیڑا تے ویتھی آئے او در رمان بے نو کو لیا ہے تیاندہ بچیوں ساریاں مکے دی اندر بھی جنگاویاں نے بڑیاں بڑیاں دشمنیاں یہ تدسو تونوں ادنر کیئے آدینی ایسا سنیاں ایسا قسم کھائی ہے ماریں گی او سنناری کو سنا ہے گاڑیاں دیتا ہے مہبوبے باری کو برسان چاچا قسم چکی ہے آجے یای نیگا لائی او دو یبو جالیا تے سرکار اب در رمان بے نو سے اینجی شارہ کیتا تیاندہ یاو ابو جال بچہ لٹکے پائے گیاں ایک نے پیر کماریاں تے پیر بڑھ چڑیاں جیدو ابو جال تھلی ہویاں دوچے نے جردن اوڑائی جیدو بکھیاں آجے کرما مسلمان نہیں ہویاں ابو جال دا پتر مسلمان نہیں جیدو دوڑ گیاں اور نہ بھی تلوار چلائی جیدو تلوار چلی نا تے بچے دے یارہ سالہ لے رہا آج کے دخلے او ساندھ کر کے نا پیر دے تھلے لی این کیتا کافر دی تو ہنڈا لیتی نبی پاک نہیں مار گا اچھنا آپ در مار بے نو آجے سونے ہاں میدان کیوں نہ بچیاں مار لیا لیکن ایک گل بڑھی بکھی بچے دے بازو تسمہ آڑیا سے توڑ چھڑیا تھا پیر نبی نے فرما ہو رہا ایک ہی کی تاہی اندھا کافر دی زادنا یخم لگا سی جو کافر لڑ دا سا ابان بچے آڑ بڑھ دی سی سونے ہاں میہاں محمد دے دشمن نو مار لگیا دے بچے آڑ بڑھ دیئے میں پیر تھلے دے کے توڑ چھڑیئے میرے نبی نے آجے نہ بلائے فرمایا جے کوئی نگال جے تسمہ ترول نہ جاننا ہے تو میں محمد جوڑنا بھی تو جاننا نا دھرہ تمجھو نہ سوننا جو جنگ لگر لگی آخری اعلان سن لو اے پاہی قرآن کاف کے پارہ نمبر پندران دی آیتیں سورہ کاف کے اللہ فرمادہ دل منبیت ایمان لیا دل منبیت ایمان لیا دل منبیت ایمان لیا تیری مردی میرا فرضی اقبیانی کرنا ہے حضرت عمر اگلان دے نہیں میں جامدہ محمد مقابل ہوتا اعلان سنوں کی اعلان سن لیا جے میں جامدہ محمد مقابل ہوتا علی جائے گا اپنے پراہ اقیل دے مقابل ہوتا اکیل کافران لو علی ایمان والے لیا عمر مسلمانا والوں ماما ابو بکر مومنا والوں تے پتر پتر توجہ ہے توجہ ہے سن لو اے کیوں کیوں جیدوں کو جی مر گیا جیدے قیدی بانکے آئے ستر کنن ہے تینا دی رائے دے بارے حضرت عمر نے گل کی تھی آندھر مولی مغل چاوکاڑا بڑا ٹکڑا ہے تے گال سونڈا ہے میرے نبی نے فرمایا ستران دے برابر رائے دے ابو بکر صدیق آندھر نے آقا اے نہ کون پیسے لگو تے چھاڑ دیو حضرت عمر کو لے پچھے آمی تیری کی رائے وے آندھا آقا چھاڑ دیو پیسے لے کے چھاڑ دیو آقا انجن نہیں جیدہ جیدہ رشتہ داریو تو آپ وہ دی تہن لائے میں مامے دی لاؤں گا علی پرہ دی لائے گا حضرت عباس اے دی حضرت عمیر عمدہ پرہ پرہ دی لائے گا علی اپنے پرہ دی لائے گا صدیق اپنے بیٹے دی لائے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر صدیق دا جڑا ہے نا مشورہ اے دی طبیعت ابراہیم آلی تے تیری طبیعت عضرت نو آلی عضرت نو علیہ السلام بھی اڈے جلالی سانو نا کیا یا اللہ ایک کافر بھی دنیا ہوتے نا چھٹی تیرا جلال کی رہ تیسے دیکھنا حضرت لیکن رائے رابطارن وہی پسند آئی ہے جو عمر نے دیتی ہے میں دنیا نو دسی جانا عمر نے کیوں کیا ہونا کیا کل لوکا کہنا ہے مولوی جی تو سا تغریر کر کے ٹور جانا ہے اصاں رشتہ داریاں رکی بنے گا اصاں رشتہ داریاں رکی بنے گا یہ دیا رشتہ داریاں نو اگ لاما لیکن صحابہ نے دنیا دا چھڑیا کہ ایمان اس چیز دا نہ آئے محمدی عزت دا معاملہ آ جائے نہ ماں ویکھی دیا نہ پیو ویکھی دیا نہ پہنڈ نہ پراہ نہ رشتہ دار ویکھی دیا نہ یار ویکھی دیا نہیں وہ تو محمدی عزت اتفیرہ دے اور نہیں محمد نام دے یہ ٹھیک ہو گیا اعلان سن لیا آج تو بات قرآن سننا جی نمبر نہیں سنو ٹیم ہو گیا لیکن آج جو ڑھا گا مر جایا جی مکانہ لو نا بیکھو اے آرشہ دنیا دا جنندہ بالن یہ تھی رہنا جی جے جو بھی قدیس ساکہ داری رشتہ داری کرو یاری لاؤ پہلے بندر پرخو کہ دا میرے رسول نال سیاہ بنا کہ دا میرے رسول نال سیاہ بنا ٹھیک ہو گیا جی جو میں تو بات اگر کسی بندر دینے سوال کھڑ کے جو میں تو بات بہت جو نہ لے روزے را ٹیم لگا آلے آجے اللہ تعالیٰ دی بار جائے دعا فرمی